بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل کانسل فارہمے پہ تھی گورنمنٹ آف پاکستان کا گراچی ریجن پلازا ہوتل میں میٹنگ کا انعقاد تھا اور اسی سلسلہ میں پاکستان بر سے ہماری نیشنل کانسل فارہمے پہ تھی کے آنر ایبل ممبر اور پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کراچی تشریف لائے ہیں اور اسی موقع غنیبت جانتے ہوئے وائس پریزیڈنٹ نیشنل کانسل فارہمے پہ تھی ڈاکٹر راؤ غلام مرتضی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے تاثرات لیں گے کہ میٹنگ میں آنا کیسا لگا اور میٹنگ بیسکلی کیا تھا ایجنڈا کیا تھا لگ سکتا ہے یہ آج کی جو میٹنگ تھی یہ کانسل کی ریگولر میٹنگ تھی اور اس میں پورے پاکستان سے جو ہمپتک سسٹم سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے ان کے اداروں سے ریلیٹڈ تھے اس کے جو رولز اور ریگولیشنز تھے جو کانسل اسے اپ گریڈ کرنے کے لیے بنانا چاہتی ہے اس کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی اور پاکستان میں جو ہمپتک سسٹم ہے اس کو پاپلورائز کرنے کے لیے کانسل نے فیصلے کیے اور اسے اس جو طریقہ علاج کو ہے دکھی انسانیت کے صحت کے مسائل کو کم کرنے میں ہمپتک سسٹم کیسے کردار اداسہ کر سکتا اس پہ مشاورت ہوئی اور اس پہ فیصلے کیے گئے اس سلسلے میں یہ اجلاس منقے دور کئی بڑی الیکٹ ہوئی ہے تیسری دفعہ دکھ ساب آپ الیکٹ ہوئے ہیں اور اومیپیتھی کی ترقی اور ترویج کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر ہلتھ کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آلٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن کو وہ رسپیکٹ دی جائے جو کہ نہیں دی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے کانسل کے کیا اقدامات ہیں اس وقت جو چیزیں درکار ہیں وہ جیسے ہمپیتھک سسٹم جو ہے وہ ہمپیتھک ڈاکٹرز پرائیویٹ طور پہ اور پرائیویٹ شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں پبلک سیکٹر میں بھی گورمنٹ کو چاہیے کہ ان ڈاکٹرز سے خدمات لے تاکہ جو سرکاری سطح پر بھی ان ڈاکٹرز کو خدمت کرنے کا موقع ملے اور جو ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں یہ ڈاکٹرز اپنا کردار ادا کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے وہ گورمنٹ آف پاکسان کو چاہیے کہ وہ ہمپیتھک سسٹم میں ایک یونیورسٹی قائم کرے اور اس کے ساتھ آلٹرنیٹو سسٹم میڈیسن کی بھی ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جہاں پہ آلٹرنیٹو سسٹم اور سپیشلی ہمپیتھک سسٹم کے حوالے سے ریسرچ بھی ہو سکے اور تعلیمی جو سلسلہ ہے اسے مزید دنیا کے میار کے مطابق آگے بڑھایا جا سکے میں کیئر نیوز سے ہوں اور ہمارا جو پروگرام ہے بسیکلی یہ ہے کہ ہمپیتھک ساتھ ساتھ جتنے بھی طریقہ علاج ان کا ترویج گیا جائے اور ہمپیتھک ڈاکٹروں کو ایویرنس دی جائے تو اس حوالے سے کیئر نیوز کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے میں کیئر نیوز کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس سے ہیلتھ کے مسائل اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگوں کو ان کے کنٹیبیوشن کو پبلک تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو رہنمائی بھی ملتی ہے اور اداروں کو بھی رہنمائی ملتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا احسن اقدام ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے